دنیا کے سب سے بڑے مسلم اکسریتی ملک انڈونیشیا کی پولیس نے جمعہ کو بتایا کہ اس ہفتے ملک کے دورے کے دوران پوپ فرانسز کے کلاف آن لائن دہشتگردی کی دھمکیاں دینے پر ساتھ افراد کو گرفتار کیا گیا ایشیا پیسیفک کے ایک مشکل اور سبر آسمان دورے کے دوران ستاسی سالہ پوپ نے جنوب مشرقی ایشیا کے سب سے بڑی معاشیت انڈونیشیا میں پہلا قیام کیا جس نے انتہا پسندی اور عدم برداشت کا مقابلہ کرنے کے لیے مذہبی اتحاد کا پیغام دیا انڈونیشیا کے اعلان انصداد دہشتگردی یونٹ ڈینسز اٹھاسی کے ترجمان ایسون سریکر نے صحافیوں کو بتایا کہ مشتبہ افراد قدار الحکومت جگارتہ کے قریبی شہر اور مغربی سماٹرا اور بنگکا بیلتھنگ کے صوبوں سے گرفتار کیا گیا ان پر ایسے بیانات اور تصاویر اور انلائن پوسٹ کرنے کا الزام ہے جس میں جگارتہ میں پوپ کے جلسوں پر بام حملوں کی دھمکی دی گئی تھی ایسون نے نامانگاروں کو بتایا کہ ڈینسز اٹھاسی میں سات افراد کے خلاف قانونی کاروائی کی ہے جنہوں نے پوپ کی آمد کے جواب میں سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈے یا دہشتگردی کی صورت میں دھمکیاں دیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ مقامات کو آگ لگانے کی دھمکی بھی دی گئی تھی پوپ کے تیشدہ اوقات میں جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد جکارتہ کی کیتھریڈل صدارتی محل اور نیشنل فٹبال سٹیڈیم کے دورے شامل تھے حکام نے مشتبہ افراد کے عقائد کا انکشاف نہیں کیا لیکن انڈونیشیا طویل عرصے سے شدت پسند اسکریت پسندی کے خلاف برسر پیکار ہے دو ہزار دو میں بالی کے تفریحی جزیرے پر ہونے والے بم دھماکوں میں دو سو دو افراد ہلاک ہوئے تھے یہ ملکی تاریخ کے محلک ترین حملے تھے پوپ کے دورے کے لیے سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے اور جہاں انہیں دورہ کرنا ہے ان اہم مقامات کے اردگرد کی سڑکوں کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے متبادل راستے مقرر کیے گئے ہیں پاپا نیوگنی مشرقی تیمور اور سنگاپور میں بکیا سفر کے لیے روانہ ہونے سے پہلے تقریباً چار ہرزار اہلکاروں نے پوپ کی حفاظت کی جن میں ماہر نشانہ بعض سپاہی پولیس اہلکار اور ان کی اپنے سیکیورٹی ٹیم کے افراد شامل تھے